دائرہ اسلام میں داخل تو رہے مگر ایمان کی حلاوت کو نہ پا سکے مگر کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے جب رب کائنات پہ ایمان لے آیا واللہی جا ابی صدق اور سچائی لے کر آنے والی ذات سرور کائنات کی سچائی کو اور ہدایت کو اپنے سینوں میں جاہوزی کر لیا وصدق وحی اور آقا نامدار کی پتار پر اس سچائی کے پیغام پر لبے کہنے لگے قرآن بجید نے کہا اولائے کا ہم المتقون وہ نوم جو سرور کائنات احمد مجتبہ مدنی تاجدار سچائی کا جو پیغام لے کر آئے اس سچائی کے پیغام پر ہدایت کے پیغام پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کے پیغام پر صدق دل کے ساتھ ڈٹ گئے اور اپنے محبوب کے اشارے پر چلنا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو اور سرور کائنات کی صیرت کو اپنے لیے مشحل راہ بنا لیا انہی کو رب کائنات نے تقویٰ کی ڈگری عطا فرما دی فرمایا جن کو تقویٰ کی ڈگری مل گئی اور متقی بن گئے لوگوں سنو ان کا مقام کیا ہوتا ہے وہ لوگ جن کو آقا کی اتباع کے صدقے حضور کی اطاعت کے صدقے آقا کی عشق کے صدقے حضور کے تعلق کے صدقے آقا کی قربت نصیب ہو گئی وہ جو کچھ کہتے ہیں رب سے پاتے چلے جاتے ہیں وہ زبان کھولتے ہیں ہم جیتے ہیں کہا نہیں جو وہ چاہتے ہیں ہم جیتے ہیں مانگنا زبان سے ہوتا ہے چہانا دل سے ہوتا ہے کہا بندر مومن میری بارگاہ میں جب مقام قرب پہ آتا ہے زبان نہیں کھوڑتا ہم دل کے ارادے پورے کر دیتے ہیں ہم اس کی دل کی خواہشوں کو پورا کر دیتے ہیں حاضرین محترم آخری بات کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں آج ضرورت ہے اس مادیت کے دور میں نادینیت کے دور میں اولیاء اکرام کی ناقدری کے دور میں قرآن مجید ہمیں پیغام دے رہا ہے قرآن پڑھنے والوں آؤ ان اصحاب قحف کے باتے کو دیکھو جب وہ اپنی بستی سے نکل کر ایک غار کے اندر آگئے تھے ان اہلاللہ کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا ایک کتہ تھا جو ان اولیاء کے ساتھ چلتا آیا تھا جب اولیاء اس غار کے اندر سو گئے کتے تیرے مقدر پہ قربان جائیں تو ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ان کے در پہ بازو دیکھ کر بیٹھ گیا تھا اور جو اولیاء کے در پر وہ کتہ بھی کیوں نہ ہو بیٹھ جائے رب کائنات اس کتے کو قرآن کیا ہے تمہیں ذکر کر دیتے ہیں یا رسول اللہ فرمایا وَقَالْبُهُمْ بَاسِقُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِی کہا لوگا سنو جو رب کائنات کے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ ان کا کتہ تھا جو بازو پھیلا کر ان کی غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا معلوم یہ ہوا چوریا سے نادہ جوڑ لے اللہ کے بندوں سے تعلق جوڑ لے ارے مولا تو کتوں کو بھی مقام دیتا ہے اگر بندہ جڑ جائے تو کیا مقام عطا فرمائے گا فرمایا آج ضرورت ہے ان سے تعلق جوڑ لے کی ان سے نسبت جوڑ لے کی ان سے رابطہ جوڑ لے کی حاضرین محترم سگترا کاش جامی بودے ادھر جامی آقا نامدار کی نسبتے کہتے ہیں مولا آقا کاش جامی آپ کے در کا گتہ ہوتا اس لیے کہ ان کے در کی نسبت نصیب ہو جا گیا اور ادھر ہمیں یہ کیوں نصیب ہوا آج مجابیش کرنے والے لائلہ و مجنون کو دیکھ لیں ایک دن لائلہ و مجنون ایک کتے کے پاؤں چومے جا رہا تھا لوگوں نے پوچھا خالق گفتہ ایجے بودھ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے گفت گاہے گاہے ایدھر کوئے لائلہ رفتہ بودھ کہا لوگوں مجھے باغل نہ سمجھو یہ کتہ عام کتہ نہیں یہ وہ کتہ ہے جو لائلہ کی گلی سے گزر جاتا ہے میں اس کتے کو نہیں دیکھتا میں لائلہ کی گلی کے مٹی کے ذروں کو چوم رہا ہوں آؤ لوگوں اور اولیاء کرام تیس طرح کا تعلق سوار کریں اس لیے کہ تو اس سے در در سے مجھ تو اس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں بھی اور یا اللہ کے ساتھ نسبت سگ کو اُبھارنے کی تفیقتہ فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَ عَقِدْنَ الْفُلَاصُمِ قائدِ اہلِ سُنَّد جناب الشاہ نعرہ تکبیر جناب مختون زیادہ شہابتین صاحب وہ تشریف لائے ہیں مختون زیادہ شہابتین صاحب سیج پر تشریف لائے ہیں الحمدللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں اور قائدِ اہلِ سُنَّد جناب شاہ احمد نورانی متضلہ الالی کی حاضری جو ہے وہ جناب سردار محمد خان لگاری مرکزی جوہنٹ سیکتری جمید العلماء پاکستان وہ تشریف لائے ہیں اور نورانی صاحب کی طرف سے وہ حاضری پیش کر رہے ہیں اب دربارِ رسالت میں حدیعنات کے لئے جناب اختر حسین شکرگری تشریف لاتے ہیں ایک وجہ انشاءاللہ والعزیز ختم شریف شروع ہو جائے گا چند پاکستان کی معروف علماء شخصیتوں کا خطاب بھی ہوگا لہٰذا وقت کو منہوز خاتر رکھتے ہوئے جناب اختر حسین شکرگری آقا ہے پھلک یہ ہے آئی منٹ لیا ماؤں کریں چیک ہے نا میں آگا تری آدھ پی تڑپوں 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 تڑکوں دیئے لالیاں میں ہم نے جھڑیا قدیس رستے بھی لنگ اومائی تیری دید دی حسرت انہوں بڑیاں وَلْغَ الْعُلَابِ قَمَا دِهِ قَشَ فَرْدُ جَعْبِ جَمَالِ بَرْغَ الْعُلَابِ قَمَا دِهِ قَشَ فَرْدُ جَعْبِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمْحِ اُخِ سَعْدِ سَلُّوَ الْعُلَابِ جو تری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا جو تری نگاہ میں آ گیا